رحیم دوستو آج کا جو ہمارا یہ ویڈیو ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آن لائن شاپنگ میں کس کس طرح سے لوگ فراد کر رہے ہیں اور کیسے کیسے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مسلمان بیوکوف بنا رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ آج کل ہی کامرس اور پلاسٹک منی کا دور ہے ہمارے اکثر دوست چاہتے ہیں کہ وہ آن لائن شاپنگ کریں آن لائن کریڈ کارڈ سے ڈیبٹ کارڈ سے یا کسی بھی کیش آن ڈیلیوری سے چند ایک ویب سائٹز ہیں جو بہت زیادہ ریلائیبل ہیں اور وہ اپنا رونگ ڈیلیوری کی صورت میں واپس بھی لیتی ہیں سمان لیکن موسٹلی نائنٹی پرسینٹ ویب سائٹز فیک ہیں جنہوں نے اپنا فیک اٹریز دے کے فیک نمبر دے کے کمپنیز کے ساتھ اکاؤنٹس اوپن کروا کے ڈیلیوری کمپنیز کے ساتھ لوگوں کو بے فکوب بنا رہے ہیں اسی طرح کا ایک فراڈ ابھی ابھی جو ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک کمپنی ہے کریچی کی گیجٹس لیول یہ آن لائن فیس بک پہ اپنے ایڈز پروڈیکس کے دیتے ہیں لوگ ان پہ آکے اپنے جو ہے شاپنگ کرنا پسند کرتے ہیں پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان سے میں نے چار سلیپ ویئر مگوائے ٹھیک ہے اس کی میں آپ کو ان کی پیکنگ دکھاتا ہوں جو مجھ کو آج رسیب ہوئی یہ ہے ٹی سی ایس کے پاس ان کا اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں ان کی یہ پیکنگ جو آج رسیب ہوئی اب میں آپ کو ان کا کلوز اپ میں کر کے دکھاتا ہوں یہ آ گیا ان کا اٹریس آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لکھا ہے گیجٹس لیول شپر کے نیم میں تھرٹی آر عبداللہ ہاؤسنگ سوسائیٹی کریچی ٹھیک ہے اس کے بعد ویٹ ہے اس کے بعد نیچے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے پیک آپ کو فور سلیپ ویئرز گیارہ سو روپے کے جمع دوسر پہ ڈلیوری چارچز اور یہ ٹی سی ایس کی انوائز ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لیا اب دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اس کو اس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ڈیٹ کہیں پہ اگر آ رہی ہے یہ دیکھیں ڈیٹ ہے تیس دس دو ہزار انیس ٹھیک ہو گیا اب اس چار سلیپ ویئرز کی جگہ جو ہمارے پاس ڈلیوری رسی ہوئی ہے وہ ہے یہ ایک ایکسٹرا لارج ہڈی جو کہ کسی مرے ہوئے انگریز کا لگ رہا ہے شاید ہی کسی پاکستانی کو یہ ایکسٹرا لارج ہڈی پورا آ سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بغور کے یہ چیز ہمیں رسیب ہوئی ہے اور جب میں نے ان کے دیئے ہوئے اس کونٹیکٹ نمبر کے اوپر جو کہ ان کے اڈریس میں بالکل واضح ہے کونٹیکٹ آس پلیز کونٹیکٹ آس کے اندر یہ دیکھیں ٹھیک ہے کال کی کوشش کی تو اس نمبر کے اوپر جواب آتا ہے کہ یہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں ہے یعنی کہ فیک نمبر اس کے بعد ہم نے کوشش کی ٹی سی ایس کو کال کرنے کی ٹی سی ایس سے ہم نے پوچھا کہ آپ کے یہ اکانٹ ہولڈر ہیں آپ ہمیں ان کی کونٹیکٹ انفارمیشن بتائیں تو انہوں نے ہماری کمپلینڈ نوٹ کر لی ہے اور کہا ہے کہ آپ سے جل رابطہ ہوگا حیرت کی بات یہ ہے دوستو کہ ٹی سی ایس ایک رسپونسیبل ادارہ ہے اور کارپریٹ ڈیول پر پاکستان اور باہر کا کام کر رہے ہیں اور کوئی بھی آپ ان کے پاس جلیوری کروانے چاہے ڈاکومنٹس کی یا کسی بھی پروڈیکٹ کی تو وہ پہلے اس کو چیک کرتے ہیں کہ کوئی الیگل پروڈیکٹ تو نہیں ہے اس کے بعد اس کو اپنے پیکنگ کر کے اس کی رسید بناتے ہیں حیرت یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹی سی ایس والے چیک کر رہے ہیں کہ ایک ہڈی ہے اور ٹی سی ایس کا اپنا آپریٹر اس کے اوپر لکھ رہا ہے کہ پیک آف فور سلیو ویئرز یہ تو ٹی سی ایس کے اپریٹر نہیں لکھا ہے نا کہ پیک آف فور سلیو ویئرز اس پیکنگ کے اندر ہے ٹھیک ہے عجیب بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ دواقوب بنا رہے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشنز کرپٹ ہے ہمارے جو ہیں سرکاری ڈپارٹمنٹ کے افیسرز کرپٹ ہیں ٹھیک ہے ہمارے جو نہ لوگ ہم سے دشوت لیتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ عام آدمی ہی عام آدمی کو لوٹ رہا ہے کہیں بے واپو مہنگی چیزیں بیچ کر کہیں اس طرح سے فراڈ کر کے کہیں کسی طرح سے بھی اب ان سے کسی قسم کا کونٹیکٹ نہیں کر سکتے کوئی رابطہ نہیں ہے ٹی سی ایس سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان کے ایک آنٹ کو فوری بلاک کرے اور جو بھی کسٹمر ان کی ڈیٹیلز مانگ رہا ہے ان سے ڈیٹیلز شیئر کرے تاکہ وہ ان کے خلاف اپنا جو بھی ایکشن لینا چاہتے ہیں وہ لے سکے لیکن ٹی سی ایس دیکھیں ابھی کیا کرتا ہے ان کی کنٹیکٹ انفارمیشن دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ میں آپ کے ساتھ ان کی ساری ڈیٹیلز ان کی پی فیس بک پیج کی ڈیٹیل بھی ابھی شیئر کروں گا اور اس کے اوپر لوگوں کے کمنٹس جو آ رہے ہیں وہ بھی شیئر کروں گا ان کی ریٹنگ 1.4 ہے اور یہ کریچی کے کوئی آدمی ہے جس نے یہ کام کیا ہوا ہے اس نے شاید جو نہ کنٹینر اٹھا لیا ہوڈیز کا اور مکلی پروڈیکٹ کے نام پہ وہ ہر کسی کو ہوڈی اور اس ٹائپ کی چیزیں ڈیلیور کرتا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہماری گزارش ہے اعلیٰ حکام سے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لے اور ٹی سی ایس سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کا اکانڈ فوری طور پر بند کریں اور مطلقہ احکام کو اس کی کنٹیکٹ انفارمیشن دے تاکہ اس کے اخلاق پوری پوری کاروائی ہو سکے برحال آپ سب کو میرا مشورہ ہے کہ ایسے فیک لوگوں سے بچیں آن لائن شاپنگ کے لیے آپ سب سے پہلے کمپنی کی ریٹنگ چیک کریں اس کے ریویوز پڑھیں اولڈ کسٹمرز کے اس پروڈیکٹ کے ریویو پڑھیں اس پروڈیکٹ کی ریٹنگ چیک کریں پھر آپ جو ہے آن لائن شاپنگ کریں اور کوشش کریں کہ آن لائن شاپنگ میں کسی قسم کا اپنا کریٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ یا کوئی بھی انٹرنیٹ ٹرانیکشن کارڈ یوز نہ کریں کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہیک کر لیا جائے یا اس کے گینج جو پیمٹ ہوئی ہوائی نا کیش آن ڈیلیوری پہ کام کریں اور جو بھی پروڈیکٹ آئے آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کی اس کا جو بھی پیکنگ ہے اسے تھوڑا سا ایک سائٹ سے آپ بریک کر کے پھاڑ کے اس میں پہلے تسلی کر لیں کہ جو کلر یا جو چیز آپ نے کہی تھی کہ اس میں ویسی ہی ہو سکتی ہے یا کوئی اور چیز ہے اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ایسا نہیں آپ وہیں پہ اسے لینے سے انکار کر دیں اور ریجیکٹ کر دیں آرڈر کو وہ آپ کا ڈیلیوری کار کو والا واپس لے جائے گا اور اس کمپنی کو اس کا کریا بھی پڑ جائے گا موسیقی 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 دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کو ایسی اچھی اچھی ملومات ہم دیتے رہیں گے ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ ہمارا چینل دیکھتے رہے گا